زرتاج گل کی خوبصورتی کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ زرتاج گل کو شوہر سے کیا شکوا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل اپنے مذہقہ خیز بیانات کے باعث تو خبروں میں آتی رہی ہے خاتون رہنما کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی ان کے چاہنے والے جاننا چاہتے ہیں نومبر 1984 میں پیدا ہونے والی زرتاج گل 2010 میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمائیو رزا خان اخون کے ساتھ رشتہ اس دواج میں منسلک ہوئی اب جوڑے کی ایک بیٹی بھی ہے زرتاج گل اور ان کے شوہر ہمائیو رزا خان اخون نے ایک انٹرویو دیا زرتاج گل نے بتایا کہ مجھے اپنی تنخواہ بھی ملتی ہے مگر میں اپنا خرچہ شوہر سے لیتی ہوں اس انٹرویو کے دوران سابق وفاقی وزیر برائے محولیاتی تبدیلی زرتاج گل کا کہنا تھا کہ مجھے اپنی تنخواہ ملتی ہے مگر اس کے باوجود میں شوہر سے اپنے اخراجات کے مطابق پیسے لیتی ہوں کیونکہ میرے خیال میں خرچہ فراہم کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے انٹرویو کے دوران زرتاج گل نے ہستے ہوئے شوہر سے شکوا کیا کہ انہوں نے مجھے کبھی کوئی تحفہ نہیں دیا نا جانے یک ان خواتین کو تحفے دیتے ہیں زرتاج گل کا کہنا تھا کہ میرے شوہر نے کبھی میری کھل کر تعریف نہیں کی جب میری نئینے شادی ہوئی تھی تب شوہر کی جانب سے سراہے جانے کا انتظار رہتا تھا مگر اخوان صاحب نے کبھی تعریف نہیں کی انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا جب وہ بھی خوبصورت ہوا کرتی تھی مگر اب تو سیاست نے ان کی خوبصورتی کا بڑا غرق کر دیا ہے اسی طرح ان کے والد کی طرح ان کے شوہر بھی ماضی میں کافی ہنسوم تھے زرتاج گل نے سیاست سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے علاقے ڈیرہ غازی خان سے ملک کے صدر اور وزیر آزم بھی بنے مگر تحال اس علاقے کی حالت تبدیل نہیں ہوئی ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں ڈیرہ غازی خان سے منتقب ہونے والے سیاستدان اپنے علاقے کے بجائے لاہور اور اسلام آباد میں زیادہ رہتے تھے جبکہ میں دارالحکومت کے بجائے زیادہ تر اپنے علاقے میں ہی رہتی ہوں زرتاج گل کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے پاس ڈیرہ غازی خان کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں گھر نہیں ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک کے پیچ کو بھی لائک کیجئے